بنگال میں چناوی ہنسا کسی بھی حال میں دیشت میں نہیں ہے وہیں دوسروں کا حق چھین کر ایک خاص ورگ کو دینا بھی دیشت میں نہیں ہے لیکن بنگال میں ہوا ہے ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہوا ممتہ بنر جی کے راج میں جس پر ہائی کورٹ کو چابک چلانا پڑا ممتہ بنر جی نے پچھڑی جاتی کے حصے میں مسلموں کو آرکشن دینے کی کوشش کی تھی جسے کل کلکتہ ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا دراصل ممتہ بنر جی ستہ میں آئی تھی تو اوروں نے OBC آرکشن میں جاتیوں کی سنکھیا بڑھا دی تھی OBC آرکشن میں جتنی نئی جاتیاں جوڑی گئی تھی ان میں 90 فیصدی مسلموں کی جاتیاں تھی کوٹا انیب پچھڑا ورگ کے لیے تھا لیکن اس میں انٹری کروائی گئی مسلموں کی بنگال میں OBC کی دو کٹیگریز ہیں آپ کو بتا دوں کٹیگری A اور کٹیگری B کٹیگری A کو سب سے زیادہ فائدے ہیں اور کٹیگری B والوں کو تھوڑے کم فائدے ہیں کٹیگری A کے اندر 81 جاتیاں ہیں اور کٹیگری B میں 98 جاتیاں ہیں کٹیگری A میں 73 مسلم جاتیاں ہیں اور صرف 8 ہندو جاتیاں ہیں اور کٹیگری B میں 53 ہندو اور 45 مسلم ہیں اب سوچئے OBC کا کوٹا لیکن مسلمانوں کی سنکھیا زیادہ اسی پر BJP دیدی سے سوال پوچھ رہی ہے کہ تشتی کرن کے لیے انہوں نے OBC پر ممتا کیوں نہیں دکھائی مسلم تشتی کرن کے لیے OBC کا حق چھینا دیدی نے مسلمانوں کے لیے OBC آرکشن میں سیندھ لگا دی یہ سوال اسی لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ بنگال سے اٹھا آرکشن کا طوفان دیش بھر میں بحث کا مددہ بن گیا ہے ایک دن پہلے ہی کلکتہ ہائی کوٹ نے OBC آرکشن میں مسلموں کی انٹری کرانے کو لے کر ممتا سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے ہائی کوٹ نے 2010 کے بعد سے جاری سبھی OBC سرٹیفیکٹ رد کر دیے ہیں اس فیصلے کی وجہ یہی تھی کہ OBC کوٹے میں مسلم جاتیوں کو آرکشن دیا گیا تھا ہائی کوٹ کے فیصلے کا اثر بنگال کے پانچ لاکھ لوگوں پر پڑے گا مسلمانوں کو راتوں رات OBC کے سرٹیفیکٹ دیا تھا جو آرکشن OBC کو ملنا چاہیے وہ سارا کا سارا مسلمانوں کو اور وہ بھی خوش پیٹھیوں میں بھاٹا جا رہا تھا ہائی کوٹ نے مسلمانوں کو دیے سارے OBC سرٹیفیکٹ رد کر دیے ہیں کوٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا بنگال میں کیسے OBC کوٹے میں بڑی مسلم آبادی کی انٹری کرائی گئی اب ذرا اس کی کرونالوجی بھی سمجھ لیجئے 2011 سے پہلے پشچم بنگال میں OBC میں 108 جاتیاں تھی 2011 میں جب ممتہ بننجی ستہ میں آئیں تو OBC میں 71 جاتیاں اور جوڑی گئیں ان 71 میں سے 65 مسلم جاتیاں تھی جبکہ صرف 6 ہندو جاتیاں تھی OBC میں جاتیوں کی سنکھیا بڑھ کر 189 ہو گئی اس میں 118 مسلم جاتیاں شامل ہیں بنگال میں جتنی آبادی ہے اس میں 66 فیصدی مسلم جاتیوں کو OBC کوٹے میں جگہ ملی ہوئی تھی ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد بی جے پی ممتہ بننجی پر حملہ بر ہے تو وہیں انڈیا گٹھوندن کے نیتا ممتہ بننجی کے بچاوگ میں کوٹ کا حوالہ دے کر زیادہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے یہ بحث بڑی ہے آپ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے سب سے زیادہ آرکشن کا دھوکا اگر کسی نے دیا ہے تو وہ BJP نے دیا چناف کے سامنے OBC آرکشن پر ہائی کوٹ کے فیصلے سے ممتہ بننجی پریشان ہے اور اب سپریم کوٹ میں فیصلے کو چنوٹی دینے کی تیاری کر رہی ہیں اب BJP اس مددے کو ممتہ بننجی کی مسلم تشتی کرن کی راجنیتی قرار دے رہی ہے جس کا جواب دے پانا ممتہ بننجی کے لیے آسان نہیں ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا دیدی کی تشتی گرن کی راجنیتی پر BJP انہیں گھیر رہی ہے جبکہ سہیوگی خاموش ہے بنگال سرکار نے ہمارے پیچھڑے بھرک آرکشن کا ادھکار مسلمانوں کو دینے کا کام کیا دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار چوبیس تاک چیتنے بھی مسلم جاتیاں رکھی تھی ہائی کوٹ نے اس کو سٹیک تلکتہ ہائی کوٹ کا یہ جو فیصلہ ہے رد کرنے کا یہ بہت چنتا جنک ہے کیونکہ ابھی ایک وہاں کے جج نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھاجپا جوئن کی ہے ایک جج ریٹائر ہونے کے پہلے بتا رہے ہیں سب کو کہ میں بھی آر ایس ایس پہ تھا اینڈی گھڑپندن یہ گھمنڈیا گھڑپندن یہ ممتا یہ راحل گانڈھی یہ باقی سارے ٹولا جو ہے یہ کس طریقے سے یہ سب لوگ سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں میں نے یہ بھی تک سونا نہیں ہے یہ اگر یہ کورٹ کے اندر بھی چارہ دینے ماملہ ہے نیالے کا نرنے آنے دی پھر اسے بتائیں گے آپ تو وہ بھی سی کا پرمال پتر جاری کر کے وہ بھی سی کا رچھر چھین کر کے گھوشپیٹیوں کو دینے کا کام ممتا بنرجی جی کی سرکار نے کیا ہے وہ اپراد ہے وہ مکمتری کے پت پر ایک چھڑ کے لیے رہنے کی ادھکاری نہیں رہ گئی ہے ان کے خلاب کارواہی بھی ہونے چاہے موسیقی